اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین و حضرات آج شو کا آغاز کریں گے پیروڈی فلم سے اور آج کی فلم ہے ٹرمینیٹر یہ کیا ہے بھی؟ اے ڈریکٹر صاحب نے کوئی رشت سکنے نہیں پایا ہے گا یہ جیمز کیمرن ہے؟ اے جمز کیمرو نے اچھا جمز کیمرن ہے؟ یہ چکر کیسیس کا لگایا ہے اے سین سوچنے رے ہیں سین سین اے ربنا رہا رہا آنے سوٹیشن اچھا تو یہ کتب ہی فلم ہے ان کی؟ اے جی نہیں ایک چھو کر نی دیا میں تھ تھ تھا وہاں اوہ یار میں ان سے پوچھ رہا ہوں میں سٹن ہے گا میرا کو پوچھو چوپر ٹرم جانا دی چوپر رہا نہیں چوپرانای چوٹی فلم کا ون لائنر کیا ہے؟ ون لائنر ہے یہ پائن میں تو اس کو بات کرنے دو نا ڈریکٹر وہ ہے وہ پائن رائٹر میں ہے اگامہ کی ہو یہ تو انو اچھا اچھا تم تو وہ بیچ میں کر رہے ہو کریکٹر بھی کر رہے ہیں کی ہو یہ بندہ دو کام نہیں کر سکتا بتائیں کیا وان لائنر کیا ہے لو جی وان لائنر ہے بھے کہ تبدیلی آگئی ہے یہ پی ٹی آئی کی فلم ہے چکتا نہ کرو وان لائنر سلو اچھا جی تبدیلی آگئی ہے اے جڑا ٹرمینیٹر ہے نا انہیں ٹرمینیٹ کرنا ہے ہرے ایر پا دینا جے پہلے یہ بتاؤ یہ فلم ہالی وڈ کی ہے ہاں جی ہالی ہالی وڈ کی ہے ہالی ہالی وڈ کی ہے لیکن تم بولتے بہت انچا ہو ایک کام تو بڑا دی ہے اے یہ میں نہیں مرے دیکھیں کیا ہی میں نا او کے اندھے فلم دی ہیر بنے اچھا اچھا سارا بیچاری جو دھماکے میں بولی ہوگی کانسپٹ یہ ہے کہ ٹرمینیٹر نے ہنے ڈال دینا جنہیں تو اڑے معاشرے تھے ناسور آگرے انہیں ایک ایک کر کے ٹرمینیٹ کر دینے نے مثلا کیا ناسور ہیں بھئی اب تو بہتے دیا ہے بکھونا تو اڑے سامنے بیٹھے یہ کیا یہ شریف لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اے بیکار شریف لوگ نے بیکار شریف کیا یہ سارا ٹائم بیٹھے کمپیوٹران تے حال دو ہی مشان دینے دینے کرتے کرتے کچھ نہیں ککھ نہیں تکا نہیں ایک تیلہ نہیں پانے کے دورہ دیتا ہے انہ نے اور ہر چیز تے تنقید کر دینے بکواس کر کے ہلو ہمارے بارے میں سی بکواس مت کرنا مرنہ تو وہ پتا ہے ہمارا اور یہ برگر کلاس ہے نا ہماری اچھا جی برگر کلاس یہ ہے جی تو اس وقت کیا بنے ہوئے یہ اے ساڑھے ملکدے کی بارڈ واریئرز نے اے سامنے دینے میں کی بارڈ نال انقلاب برپا ہو جائے گا یہ سارا وقت بیٹھے صرف اور صرف ایک کام کرتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ دے دیتے ہیں کپ پانچ ساتھ گالیاں دے دیتے ہیں اور اپنا سارا وقت کی بورڈ کی نظر کر دیتے ہیں اور کیوں بیٹھے رہتے ہو کی بورڈ کے اوپر یہ نمارا کام یہ ہی ہے ماہر کیا کریں سارے کے سارے یہ ہی ہو جی ہم یہ ہی ہیں ہم دوسرے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہیں اب یہ بتائیں آپ نے ووٹ ڈالا تھا نہیں پس ٹائم بھی نہیں ہوتا ووٹ کیوں نہیں ڈالا اسی دفعہ ڈالا تھا ہم ہار گئے اس دفعہ ڈالا بھی نہیں اور ہم جیت گئے کیسی مزے کی بات ہے تمہیں واقعی ترمینیٹر کی ضرورت اسیسن ٹیٹر کے تھے بھئی میں لگتا ہوں باہر گھڑی تو رہا جے اچھا یہ پیچھے کون کیریکٹر پہٹھا ہے درمیان میں اے نکالا یہ نو بھی ترمینیٹ کرنا ہے ہم ہی نے بٹھا یہاں سی یہ کس چیز کا سیمبل ہے یہ کسی فضول سی چیز کا سیمبل ہے یہ باتتمیزی ہے جس کا شکار ہم گزشتہ ستر سال سے ہو رہے ہیں یہ سڑکوں پر تھوکتا ہے پان کی پیک پھینکتا ہے کتار میں کھڑا ہونا کسرشان سمجھتا ہے دوسرے کو بولنے نہیں دیتا خود بولتا چلا جاتا ہے اپنی باری کا کبھی انتظار نہیں کرتا ہر چیز میں بولی کرتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہر چیز پہ دعوی جتا ہے اچھا جی مائل آٹ ہن میری این بھی کرنا سنو جی پان کی تھوکا سڑکتا جب جائے میں جیب سے سول دیکھ رہے گا ہن ٹھیک ہے پان کی پینتو تانکے جی بیٹھا ہے ہا ہا یہ پرانیا تصویرہ دیکھو جن دو میٹرک جی نوانا گورنمنٹ کالوجی دیکھنے خوبصور بچہ سی بلا وجہ ورزش کر کر کے بچھے ارگا ہو گیا پان کیا پان کیا ترمینیٹر کدر چلا گیا اسسسٹین اور کدر چلا گیا یہاں پچھے چھاڑ آئے و میں نو کمال ہے جو جی ترمینیٹر دی اینٹری ہے ہاں پولائٹ سٹارٹ ساؤن کیمرا ایکشن ازیاب آسکڑی کاریا میں نے ٹرمینیٹر چی widow بت poreپسے بلکے اور تسٹینڈ پر کھدا Programmی کھرا 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 کھیک اس��سٹینڈ ہی نہیں ایتا اسٹینڈ نہیں ہے ایتا پٹرول نہیں ہے نا اسے انجین ہے نا اسے بہرکہ ایک ٹرمینیٹر چلتا کسے ایس پڑر دکہ licї اسٹینڈ جو قیدتے ہیں لوجیک کرپشن دی انٹری سٹارٹس آن کیمرہ ایکشن جناب آلی اسلام علیکم بزرور کی آلے اسلام علیکم کی آلے اصل دی گزارش ہے میں کہ میرے بغیر کے صدا گزارا نہیں کرپشن اس قدر بدشکل ہوتی ہے یہ ہمیں اب اندازہ ہوا کرپشن خود بدشکل ہوتی ہے لیکن دوسرے دی شکل جیڈی نہ چینج کرتی تھی ٹوٹل اصل میں کرپشن یہ ہے ہمیں دیکھنے میں تو بڑی اچھی بڑی ساف ستری لگتی ہے لیکن اندر سے کرپشن یہ ہے شیطان کی بیٹی ہو تو مارے چہرے پر جو پھٹکار ہے نا میں اس سے ڈر گیا ہوں اوی کیمران جی بھائی جی ناس میں نوے دعنم کرنا کیے انہوں ٹرمنیٹ کرنا ہے باش انہوں ٹرمنیٹ کرنا ہے اس سے رانی توپ چاہی دیے انہوں پتر پھر پتہ نہیں جیڈا بام میں لے کے انہوں ٹرمنیٹ میں ہی کر سکتا ہوں اپ ہاتھ اب اتر رہے ریوالور نکال لوگے چھاڑ دیو میں گھرنا ہے تو سکھو گے پھر صحیح چیز کر ڈی آئی کی مسئلہ کیے تیرا یہ کیا ہے اے جناب لٹر بامبے اے زیادی میں تر انداز دیا پکھے مرو گے پکھے مرو گے تو چھڑنی جان کیوں نہیں میرے ملک دی چھڑنی کلیکشن ویسے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کرپشن کو بندوق سنی جوتے سے مار رہا ہے دیکھیں نا میں یہاں باب 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 اور جوتھی بھی میری نامی دیئے غلط کھال لے، غلط کھال لے، کہ ساری تو تو سے کوش مت کی تھا اے سمین دے تو ایک مٹی گی چونڈی چوکے تا ویسے لانے کریں مرے آپ نے سونے تا جوتھی پہ گئی ہے آج ترمینیٹر کھاانے تو ان چھڑنا نہیں ہے وہ ترمینیٹر کہا دیا جوتھیاں کیوں مروارہ ہے وہ رپشن کو جوتا نہیں پڑیں گے تو اور کیا پڑے گا بھائی یکین کرو میں موڈی سکر لیا کے اٹھ کے داؤڑ جانے جائے وہ سارے کے سارے ناسور ختم کر رہے لگا ہے میری گال سنو اس ملک کی حول کوئی ناسور لیکلہ بھائی رہ گیا بتا دی کسے میں سے ویسے ہی آیا دیا تھے تھلے تھلے بھائی اٹھے کارجی بیٹھئی تو تھلے بھائی تھلے بھائی میرا غرق کیتا ہے نا میرے ملک این آئی چوڑے ہو کے بیٹھن نائی تھے انہتا بیڑا گرکو میں انہتا کچھ میں نہیں کرتا سکرے موبائل پھڑے موبائل پھڑے موبائل پھڑے ار تو ستھے کیا سی ایک کریکٹر ہے اے باندر کے لیے تھا کاب جیت کے لیے آیا ہے بیڑا گرکو میں بغیر تھا کسے ہور ناسور نے بھی ساتھ لیا ہے اور جناب ایک ہور کریکٹر ہے تھاڑی کل نا اہلی نا اہلی دی انٹری سٹ آٹھا آن کیمرا ایکشن توڑا گرکو میں بھی بھی بیٹھا ہے اے بھی 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 بیٹھا ہے اے بلایا باہی بیٹھا سپوڑے اے تمہاری شان میں گستاخی کی اس نے بہتا ہے بڑا شوق سی کہنا دی کرپشن تا کریکٹر میں کر رہا ہے اصل میں جب میں کنسیو کر رہا تھا تو کرپشن کی پرسونیفیکیشن یہی میرے ذہن میں تھی اور واقعی نگینہ کی طرح فٹ ہوا ہی ہے تم بھی واقعی بہت بڑا ناسور ہو جتنی بڑی یہ کرپشن ہے نا اتنا ہی بڑا ناسور تم بھی ہو نا اہلی اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم دونوں اٹھا ٹائم ہیں کرپ بھی ہیں نا اہل بھی ہیں کم از کم ایک کو نکال دو اس کو ملک سے نکال دو تم رو تمہیں ہم ٹھیک کر لیں گے کرپشن برداشت نہیں ہو سکتی نا اچھَ مڈمارے بیٹھوں پڑھج آئے ہم Lyukold seks دے ملک Soul کہ میں تیرا بہر تومی زلانے ہے اوری چیزی ملک کردolate پہلے دل کر دے ہوں آپ جب بیڑا گر کیتا میرے ملک کیا تو جتی لی پھر دہی کوڑے تری سیت تری سیت رویا کمج بدلہ لینی ہے جتی کنو ایسی پر میں ریکٹ رہ گئی سالہ یا را ایسی بریق لیلو ساری انو کوٹھیں مھائی żmами رچ کنے رچ کنے اے وہ ایئے کہا رچ کنے thì تم ان finance خواتین وضفریات ہم لیتے بریق ہمارسات پہ خواتین وضفریات ہم لیتے انو کیا اسینا حکومت دیو پاغلیاپ بی خواتین وضفرات میں چلتے ہیں جالی پیر کے آستانے پر چائنہ کے پیر بھی تم سے بہتر ہوتے ہیں تم تو چور اچکے ہو اور بدقسمتی تم چائنہ کے ہوتے ہوئے بھی اسے یوٹلائز نہیں کر پا رہے وہی تمہیں یوٹلائز کر رہا ہے موج ملا چائنہ کا ہے زمین ہماری علاقہ ہمارا پانی ہمارے اور موج مستی چائنہ کر رہا ہے آپ صرف اتنے پہ کنات کر گئے ہیں کہ چلو جی انویسمنٹ تو آئی ہے یہ سی پیک والے معاملے میں کیا تبدیلی آنے کا امکان ہے سی پیک تو میں سمجھتا ہوں ملک کو گلو گلزار کرنے کا ایک وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس کو یوٹلائز نہیں کر پا رہے اپنی فیور میں جو سمجھدار ہیں سیانے ہیں وہ سی پیک کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں ہم جن کا سب سے بڑا سٹیک ہے ہم جن کا سب سے بڑا بھوٹ ہے جی 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 وہی زمین ہماری میں جیسے ابھی گزارش کی علاقہ ہمارا بندرگاہیں ہماری آوٹلیٹس ہم دے رہے ہیں آپ کو لیکن ہمیں اس کا ریٹرن کیا مل رہا ہے اس لیے کہ اپنے مفاد کو سیکیور کرنا ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے اچھی حکومت اسی لیڈر کی ہو سکتی ہے جو سنسیر ہو کیپبل ہو اور کرپٹ نہ ہو یہ بلکل ہماری بدنصیبی دیکھئے زیادہ دور نہ جائیں پچھلے دس بارہ سال سے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو کرپٹسٹ آف دا کرپٹ بے شکل آپ کو ملتے رہے ہیں آپ کو موسٹ انکیپبل اور انکپیسٹیٹیٹڈ لوگ ملتے رہے ہیں اور طرفہ تماشا انسنسیر کیونکہ سنسیریٹی کسی کی سمندر پا رہے ہیں اور کسی کی سرحد پا رہے ہیں باگی صاحب ہاں جی مطویز لے نا تدسو بابے کو دوہ دہی ہے بڑی میر بانی یہاں سے یہ علاقہ خالی کریں سلام علیکو بابا جی یہ تھی لاکے تو پینا پھر آگیاں کفر کو مسئلہ بابا جی میری بات سنیں بہت ٹنشن میں آگیاں پہلے یہ مجھے لے کرتی تھی آج میں سے لے کر آئے ہوں کی ہویا بچہ کلپٹومینیا ہو گیا میری بیوی کو کلپٹومینیا کلپٹومینیا کی صدا گا چور دی پوتا کی چوری کی کر دییا کلونیں چوری کر لیے چمچ چوری کر لیے پلیٹیں چوری کر لیے بڑی پسماندہ جی چور ہے اور جب پکڑی جاتی تو کہتی میں گھجنی ہوں مجھے تو یاد ہی کچھ نہیں ہے ہوئے ہوڑ بھوڑ رہے میں نے آج تک چوری نہیں کی ہر جگہ امبیرس کراتی ہے جی مجھے ہر جگہ امبیرس کراتی ہے اس نے میر بانی کر کے کوئی دم دروت کریں اس کی یہ عادت تو چھڑوا یہ دہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دہ بابے دہ کھبی عددہ کام ہے وہ کیسے؟ بابا لیفٹی ہے بابا ملنگا جو اسیم اکرم ہے اسیم اکرم بڑا پساند ہے مجھے اسیم اکرم دی جیب کاٹ لینی ہے مجھے بھی ان سے بڑی شکایتیں ہیں ہاں مجھ سے کھا شکایت ابھی ان کا دھیان کہیں ہوتا ہے آج کل اے تیرے دھیان کتے ہوڑا اہلے میری تصویریں بناتے تھے پینٹنگ کرتے تھے آج کل چڑیوں کی کبوں کی بتا نہیں کس کس کی تصویریں بناتے تھے ہر چیز چوکلیں دیا ہے ہاں جی بیاد تو پہلے کی چوکیا ہے بیاد تو پہلے نے چوکیا ہے بابا جی میری مدد کریں بکواس نہ کریں بابا جی مجھے بتائیں نا میری عادت کیسے چھوٹ سکتی ہے اے رازی گلہ گلے جے پیسے پاتے نے ہاں جی آتے ڈال دیا تھے بابا سر اہدر آتے رکھ کانے چھے دس آنگے آج تو بات تیری چوری دی عادت ختم جیرا بندہ بزلین لی ہوئے گا ہاں 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 بس جو تنو کیا اے کرنا ہون تو ٹھیک ہے بابا جی بہن شکریہ بابا جی بڑی میر بانی جی بڑی میر بانی جی بڑی میر بانی جی بڑی میر بانی جی ہاں یار کیسے ڈھگ ہو ان بیچاروں سے پتہ نہیں کتنے پیسے ڈھگ لیاں جنہاں ڈھگنے کارے گلے جو کے ساتھا نترانہ بابا مبائل میرے کوڑ نہیں بچا میرے بڑا میرے بڑا میرے بڑا میرے بڑا خرابا میری بوٹی تا نمبر بیچا وہ موبائل لے گی تمہارا موبائل میرا لے گی چکے اسے کہتے ہیں چھوڑوں کو پڑھ کے مور میں نے کہا اسی نا کنالا تبیس نہ دے اچھا نہیں کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد چھوڑی کی عادت ستم ہو جائے گی تو اسے تم نے راز کی بات کیا بتائی تھی میں تھا انو ایک ہے ابھی چھوڑیاں 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 کرایا کر چلو وہ بڑی چوری کر گی وہ میری بیوی دا بیچا نمبر آمین کنا کہتے وائرل نہ ہو جائے نمبر دکھائر ہے تیری بیوی نہ وائرل ہو جائے اور کوئی حیثا نو لوٹے نالا اسلام علیکم جی علیکم علیکم کی حالا جی کہلو کی حالا گیا اونا دا پہلے نو رجیشکا نا کہتا ایڈا یہ نمان جااد پہلے دل لگی اڑا ندیم پانکے پھر یہاں اتنا چدر لہ کے دل لگی میں ندیم ایسا کب تھا وائنڈ اپ پہ ایسا ہی تھا ٹھیک کہہ رہا ہم چلے اس جہاں سے دل اٹھ گیا یہاں سے انہیں دے دو خبر مر چلے ہم مگر لے چلے یاد ان کی یہاں سے نمی کٹی بیچ کے بھی یہ ہوتی یہاں کام سطح گلہ کر دینا میں نے ابھی بیچی ہے اچھی تھی اب بہر نہ کرو بہر نہ کرو ایسا ہم نے خوز رہنے چاہو اچھا پہلا بندہ انہوں سوتیاں پہ ہمیں ساکھ چڑھ رہنے اچھا بعض لوگوں کی دورانے نیند سانس بہت پھولتی ہے ابھی آپ سنیں تو وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں بیچارے بھاگ رہے ہوندے انہوں نے پچھے کو بھاگ رہے ہوندے بیٹھے تیرا بیاں کسے ہنیری چھو ہے اسی بس کی جتھے ماں پیوں نے کیتا سے چپ کر کے ہاں کر دے گا بوچ پوچھ لائی دا کسے ہنو پینڈچا رشتہ کرنے لگیا ایڈا باتتمیز خامد کتھو لبے آدھا تسری بابی ہو کہ میرے سالے ہو اے تیرے سالے نہیں میں بابا ہوں بابا ہی ویکھو انہ دے سرانے تھے لو فیر چیزہ نکلیاں جے ایڈا سرانہ پاڑ کیوں نہیں دندی بابا یہ ویکھو ہڈیاں اے ہڈیاں میں نویدیاں ہی لگ رہی ہیں چھڑا بابا جی کوکر دیاں ہڈیاں نے اے تنو ٹارتن لگ دا ٹارتنی ہوتیسہ نا پڑے دور چیزہ کی دیس سوڑے توڑنا تیلوکا نے ویک کی انا نوکیڑا کیا تو ٹوریاں نہ کار اور کی کی نکلیا بابا یہ تویز ویکھو روز اے نا دے کوہو تویز نکل دا جا ویک ہو اے ویکھو تالا نکلیا نا رسرانے ایٹھا یہ رزق روٹی اپنی طرف سے ٹوٹکے والے نے بند کی ہے ہاں سبان کہ ڈیوہ ڈگاہ لکی تیجے یعنی کسی نے اس کا رزق بند کر کے تو تالہ لگا دیا ہاں تو ابا کیا گھٹیا لوگ ہیں کیا تھرڈ کلاس جادو ہے آئے ویکو سویاں دا پورا پتہ نکلیا جے تو اڈے تو کوئی درزی عمل کراؤن دیا بابا یا ویکو پتر ہوئے 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 ایک ہی تو نکلیا اے بھی تکیہ تھلیو نکلیا جی سرانے ہے اٹھار شاہ نکل دیئے پرسو اے دے تکیہ تھلیو گھوتا بھی نکلا ہے کسی نے نیا بڑیا مسواقہ رکھی ہے نا دے سرانے تھلی اچھا کوئی انہوں صاف کرنا چاہ رہے ہیں کال دیکھیں اے دے تکیہ تھلو صرف بھی نکلنا پھر کوئی چادو نکلے گا کوئی تولیا پھر کوئی تپڑی نکلے گی کوئی برش کوئی بیپر پھر کھر اے دی لڑائی کی سے سویپر نہ لے ماف کر پھر کوئی وقتی نیر ہوئے شکرہ 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 کہاں تو جہاں چھوٹی نیر ہوئے چاہاں رہا سبر کردھرا بابا جی بہت تینچن مڈ گئی ہے کیا ہویا بچہ لیکشنا تو پہلا دی پوسٹنگ ہوئی ہے میری شہروں باہر میری لہور باپسی کرا دو میرے بانی باپسی ہوتا کہی ہے پہلا دو پھول سی ایک کا اور دودھے شکرہ مرے جو میں ایک سیمی ہوتی ہے شکرہ ہوتا کا لی کری جاننا ہی آرہا یا تاکرہ جاہاں جاہاں نکر تو بھٹ گئے ہوں گاہی دایا کر گئے سیمی جاہاں بہت اچھی چیزی ہو سے آئی جنا بے دکھولو اے دے پوچھو اے دے خامدہ مسئلہ کی ہے دونوں میں سے کس سے پوچھو دونوں میں سے پوچھو اے دی داری ہے دراصل بابا ایک کباڑی کو لکم کر دا اچھا اور یہ پہلے عورت نے سی آئی وہ دے بانگو اے نو بھی کلپٹو میینی ہے اچھا وہ تو شاہمچوری کر کے کے نے بھیج باڑی جاؤں دا رات نو آگے اپنے کار بے ایک کار دا رہن دا یہ تو یہ سارا کباڑ کھانے کا مال ہے تی ہو لے جولوری دا ہے تیرا بندہ ٹھیک ہو سکدا بابا جی میری واپسی کرا دے ہو تیری بچہ واپسی ہو جائے گی کافی سہبے فل لگ لے ساڑا کوئی روح راضی کر بازی تیرے دعا دے آنگے تیری واپسیاں ہو جائے گی باس آئیے کے ہوں نہیں آئے کے بار بار باہیں گلے میں ڈال کر بندیرا پتر بانا ہے یہ کھانتے کھانتے بابے نے نہیں کی تھا باہیں گلے میں ڈال کر دے آنگے باہ اس جن مکادنے لگمات دانا جاندہ ہمکا ملی ہے آہ مدن مون صاحب ہیلو اے نو باہد کر لے با میں دے مدن مون پانگنی جے بابا چپ کر مرے ہیں وہ سکا رہے ہیں راتنو جی دے سوندھا ہے تو اٹھا کھاو جی آوازہ ہونسی ہیں ڈراؤنیا آہو انہیں ڈڈی چھ آوازہ دی ہیں اے نو کچھ خواہ کے سواہ کر مرے ہیں سیجی تے تو چنگی پلیز ہے میرے نہیں تھیا انکہ تنو کی ہو گیا بہتے بندے بے بابا ہی بابا ہی بابا ہی بندہ ٹھیک ہو گیا کوری تا زین ہی تباسن کریا تھا ایک ہامچہ کو بچی بچہ بھی ہویا یا سکرایا بھی ہویا ساری ایک بچہ ہویا سی انہا تھا اچھا جامنے درکتے چھاڑ گیا تھا بابا ہی یہ بلیری کا بچہ سا ہے بابا ہی تسی پہلے ایک منٹ ایک منٹ ہے جا وہ تنے کنفرم مراسی نے وہ ویسے واراجہ بندہ ہیں ایک ہی ساپے دو ملکہ انہا دو تو پہلہ گیاں مراسی ہو جاں باتی نظرات ہم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بابا ہی تسی اتھے دوائی لینہ ہے یہ کی مسئلہ تاگیا بابا ہی تسی واسکڑ پا آگے کبھرسان دے کاؤنسلر ہو یہ اچھا اے ہو یہ بندے دے نا کرلی ضرور ڈکھتی ہے کرلی کیا باتا چھپکلی؟ چھپکلی جدہ تا ڈگ گیا بندہ میرو ہی اندر باہر میری مرسلیز گھلوتی ہی ویلکم بیک خبر ہے کہ موبائل چھیننے والے ڈاکو سیلفی لیتے ہی گرفتار موبائل چوروں کو سیلفیاں ہی مرواتی ہیں آپ کو برازیل والا باقیہ نہیں ارہا ہم نے اس خبر پر تفسرہ بھی کر رکھا ہے خبردار میں جی جی کافی لمبا چوڑا ایک ڈراما رچایا تھا یہ دائیس سو ہیوی بائیکس چورانے والا گینگ بس صرف شکینی میں اپنی سیلفیاں لگا لگا کے وہ فیس بک پہ ایک تھی کوئی ہارلے ڈیوڈ سن اس بندے نے پہچان لی کہ یہ میری بائیک ہے اس کا کچھ ہلیا بدلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ میری بائیک ہے اور پکڑا گیا ہے لیکن جن لوگوں کو پتہ ہونا کہ یہ میری بائیک ہے یہ میری گاڑی ہے وہ اس کے پینٹ سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ وہ نیلے رنگ کی تھی یہ لال کر دی گئی ہے لیکن یہ میری ہے ایک واقعہ بڑا مشہور انگلنڈ کا کہ اس بندے نے کہا کہ جی گاڑی میری ہے لیکن انہوں نے پینٹ چینج کر دیا اچھا چلو چیسی نمبر دیکھ لیں وہ چیسی بھی چینج کر دیا حتیٰ کہ اس کی ایک ایک چیز چینج کر دی گئی تھی تو جیج نے اسے کہا کوئی نہ کوئی نشانی تو ایسی تم بتاتے کیونکہ نہیں بتا سکے اس لیے میں مجبوراً تمہاری بات پہ جیج کے پاس گیا اس کے کان میں اس نے کہا اس کی ٹینکی جو ہے نا آئل ٹینک لیکیج تھا اس میں تو میں نے بڑی دفعہ اس کا ٹانکہ لگوایا ٹھیک کروایا کوئی نہیں ٹھیک ہوتا تھا میں نے جلاہٹ میں ایک دفعہ چوہنگم لگا دی وہاں پہ اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا تھا میرا گیس ہے کہ وہ گم ابھی تک لگی ہوگی تو انہوں نے جا کر دیکھا گم واقعی لگی ہوگی تھی تو اس بات سے پھر وہ چوروں نے خود کہہ دیا جی ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے یعنی کہ چور واردت کرنے تو پہلے ان چنگمہ لے لے لنال تم کیا ہو بھئی سارے کیا سارا جلوس لے کر پھر رہے ہو یہاں پہ بہت اچھے بھائی کھڑی یعنی جلوس ہے ایفرٹس دے دیکھو کتھو تا واقع تنپتہ ہے؟ ہاں جی کہاں کا باقع ہے؟ تو سارے گوالمنٹی تا باقع ہے لیکن بھڑے چونوں تو گئے خوشخبری تو اندرین تھی کہ وہ کام ہوئی تا سنام ساری ٹرانسفر ہو گئی ہے میں نے پیج دیتا ہے تھانا مصطفی آباد اے سارے میں اپنے عملہ لے کے اُتھے ٹور گیا ہے بڑا چھوٹایا تھانا ہے جناب اے صاحب صورے سے نودہ آدھا باہر نظر آ رہے ہیں تھا اے تھے گوالمنٹی تھانے جو بھی باہر نظر آ رہے ہیں تو تمہیں تو سب کو سزا کے طور پر موطل کیا گیا تھا سار تھی ایسی وجہ نے تھی ملوکڑے جائے تھانا 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 جائے ٹوٹل مصطفی آباد اسے عرف عام میں للیانی کہتے تھے اللہ تو اٹھا بلا کرے اسی للیانی شفٹ ہو گئے سارے ایسا چودہ سائج ہے سارے تھانا بڑا ملنا چاہی جائے سارے کیا مدد تمہیں چونگ تھانا لے دیں ہم ہاں وہ بابا کھلائے گئے وہ بہت بڑا تھانا ہے میرا کیا حال ہے سب سے بڑا تھانا ہے اُتھ میں انشاءاللہ ڈی ایس پی ہو گئے جانا ہے اگر تم ڈی ایس پی ہوئے مجھے تو لگتا ہے اے سائی ہو گئے ان قریب جو پولیس کی آج کل کاروائیاں ہیں توبہ استغفار جو سانیہ سائیوال میں ہوا ہے پورے ملک کو جنجوڑ کر رکھ دیا سارے جی جی پورے سسٹم کو لیکن جس طرح ہر مصیبت ہر تباہی آپ کے لیے ایک گائیڈنس کے طور پہ بھی آتی ہے اگر آپ گائیڈنس لینے کے لیے امادہ ہوں ہم نے اگر سکوتہ ڈھاکہ سے سبق نہیں سیکھا تو اس واقعے سے کیا سیکھیں گے ہم نے بلدیا ٹاؤن کراچی سے سبق سیکھا ہم نے یہ جو آگ لگی تھی یہ جو بلڈنگز گری تھی اندرون شہر وہ کہتے ہیں جی فائر برگیڈ تنگ گلیوں میں نہیں جا سکتا تو گدا گاڑی پہ فائر برگیڈ جا رہی ہے ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا پھر یہ موڈل ٹاؤن کا باقیہ آپ نے موڈل ٹاؤن سے کچھ نہیں سیکھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز سے کچھ نہیں سیکھا تو اب آپ کو کیا سمجھائے گی اور صاحب جی ای ٹی کے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سب انسپیکٹر کی غلطی ہے سکیپ گوٹ تو پھر ہمیشہ چھوٹا بنتا ہے نا یہ قربانی کا بکران بلکہ قربانی کی بکری قربانی کی میمنی تلاش کریں گے اس کے اوپر سارا کچھ ڈال دیں گے دیکھیں خود ایک طرح کا دس کروڑ نہیں یہ بیس کروڑ نے سن لی ہے تمہاری بات آپ ہیرو باند سکتے ہیں سوچو صاحب اس ایک فکرے سے آپ ویسل بلور ہو سکتے ہیں ایڈی ویسل کی تو لیا ہوگی ایڈی ویسل بلور نہیں کرے گا ایڈی ویسل پاڑے گا سار انہوں نے میرے کریفتار کیتا جی سار بڑی مشکل تینا لے دو بھی مجرم پڑے نہیں اے 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 جی ڈاکو اے یار بال تو چھوڑو اس کے سرہ دے بھی بڑے لمبے بال سکتے ہیں انہوں نے پوٹ پوٹ کے فرائی پاننگا کرتا ہے اے جی سر جی نے سلفی بڑھائی تنجھے دسو اے نا والا تیری سلفی بندی اچھا ہوا پتا کیا اپنی تصویر انہوں نے سلفی بنائی نا وہ گوگل اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی چلی گی اور یہ تھوڑا سا پرسو کر رہے تھے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے آئی ایم ای آئی یہ نمبر ہر فون کا ایک مقصود جس طرح پولیس کے ہر جوان کا پیٹی نمبر ہوتا ہے جس طرح فون کا بھی ایک پیٹی نمبر ہوتا ہے آپ کو پرسو کرنا چاہیے اس کا تاقب کرنا چاہیے سکسٹی پرسنٹ ریکووریاں ہوتی ہیں اگر آپ یہ نمبر دے دیں تو جناب جیسے موبائلت بنا لیے سلفی دکیئے ہیں از لجنوں درزلٹ بیڑا اچھا دی اے نے سلفی کی جیئے دی گھوتے بھی آئی سی گنیہالی ٹرالی اوور اوور اس کا کیا مطلب ہے گنیہالی ٹرالی اوور نوڑا میں سمجھا وہ جب ہر بات کے بعد اوور کہتے ہیں نا یہ ساپ کتاب لگانا ہو تب بھی اوور کہتے ہیں کہ گنیہالی ٹرالی آ رہی ہے اس سے معاملہ کر لو فرانس میں ایک خاتون صرف اس لیے پکڑی گئی تھی مظاہرین جلاو گھراو کر رہے تھے تو اس نے ایک سلفی بنائی پولیس پکڑ کے لے گی کہ ہمارا زندگی موت کا مسئلہ تمہیں سلفیوں کی پہ اب سلفی کا مطلب صرف کوئی پوزنگ کرنا نہیں ہوتا سلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس جگہ موجود تھی یہ پروف آف پرفارمنس ہے وہ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے خام کھا وہ پوز بنا کر وہ ایک اور بہودہ سی عرکت ہے جو میں نے کئی دفعہ دیکھا میتوں کے ساتھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں میت بھی سمائل کر رہے ہیں نینہ تھے ہر بندہ سلفی بنانتا جی نین بڑی نشیلی ہے نا نین نشیلے ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہے سر اچھا خاص ہے دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں یہ بھی ڈفانگ ہے اس کا ہم کو اوپر دیکھتا رہتا ہے اس کو دونوں آنکھوں سے نظر آتا ہے سر آمدہ ہم انہا نہیں ہم انہا نہیں ہو ٹیرہ ہے سہرے ہم ہی سکھار نتا سکتا ہے سر میں جو سر دے مکبری جوائن کی تھی میں ہنیفر کا افسر نہیں بیکھیا ایک واری موجرم اگے اگے پیچھے پیچھے موجرم نیرش بڑھ گے یہ پاڑیا چڑ گیا میں چھال ماہتی سنیر چھے ہاں سارے ڈے نیرش ماری ہیں انڈرپاست بارتی ارکی لو تباہ مچھیل آکے باندھا نکڑ پی آئے اووار اسی بھی کو سودہ مگا سکتی بارلہ ایسی کہ تمہیں پی اے ویرلس اڈی تھانے نال ہے ناں نے صرف اپنے کمال ہی رکھی دو سیٹ نے دو سیٹ ایک پابی کو لے اکے دے کو لے اپنے دو موززین کو تھانے میں بٹھایا کیوں ہوا ہے اے وہ تھرما نہیں جڑی یہ دا موقف یہ ہے کہ ان نے میرا موبائل چولی کیتا ہے دیکھو جی تک ساڈے گل کو ایسے شباہد نہیں ہے کیسی جڑے یہ تپا دیئے وہ جو سیلفی سے پکڑا گیا ہے ہاں جی تو وہ اسی کا گوگل اکاؤنٹ تھا نا سار میں تندس سنیاں پیرے میں انہوں نے باکر خانی کاندہ بڑا شاہ ہوگی اے گوال مڈی ایسے باکر خانی لینڈ گئی اے جڑا گنجا ہے نا اے میں انہوں نے کوئی کام میں کوئی سمان چکانا جے میں انہوں کی نیوری کیا ایسی کوئی گال لینے گی اچانے کے جڑا پچھو ہے لما اے ہی آیا جے انہی میرا موبائل کوئی ہے تو داوڑ گیا ہے وہ نے گلہ چلایا ہے تو موبائل لے گیا ہے وہ دے خالہ بھی لیچلے آسے اے موبائل دار اوڑا تو مکڑا نہیں ہے گا ایک نوہ آئیٹم ہوتا رہا توڑے واہ سے آج مہدر مہن صاحب للیانی چی ساڑا زیدہ تر وقت زیدی صاحب نہیں لنگ رہا یار بہت ہی چھوٹا تھانہ ہے یہ جو مصطفہ بہت ہے ایڈیا چھوٹا تھانہ ہے مجرم نے ایسے جو صاحب کار سواندھے نے اور مجرم نے بری کار پی سی تا وہ جان نہیں رہا باقی مجرم نے امتاستا ہے اتھے جا اتھے کار آلی کار لے اور ہر بہت ساڑی سانی تھی سامنے آگے لڑ رہا ہوں کیوں کیوں کہ میں ہوں کار لی جائے گا اور کھانے ہو جہا سریلا پکتے ہیں چار پیالے فلودے دلیا کے بنا نکڑ پیا آؤور یار یہ کیا کسور کسور ہو جناب جس سڑکتے ساڑا ناکہ کسور ہو اور کڑی چیز آئے گی ایک وشی اونا ہو میڈم نور جہاں آجائے میڈم نور جہاں کسور کے مشاہیر میں بہت اہم نام ہے زیدی مور جہاں کسور ہے او چان دے یا ٹوٹے یا دلان دے یا دلان دے یا خوٹے یا آہہہہہہ میںڈم نے اٹھادی دران درہ گھٹا پیتا ہے چیز خوبصورت سے کس کی ہے یہ چیز hell کھر کے آگے کھڑے ہو وہ امر ole وہ ہرے چوتھی موٹھی سا دے متے دل پے آبھارنا ہے کلبنہ تو چارنا ہے یہ فیلم پڑھے کھا ہےگی جانوے یہ اس فلم کے سپریٹ گانوں میں سے ایک تھا نمبر ٹو موسٹ پپولر سانگ اف دس مووی موسٹ پپولر سانگ اف دس مووی موسٹ پپولر سانگ اف دس مووی یکین کرو جوانی تھی کمیز اتار کے نمائے دو سنو بھڑا گے دو سنو سوٹے آئیں کر بندیاں دے بندیاں مارکہ ہے موسٹ پپولر سوٹے دی موسٹ پپولر سانگ اف دس مووی میں نے ٹرک پہ پچھلے دنوں دی موسٹ پپولر سانگ او پیچھو موسٹ پپولر سانگ اپ دارے موسٹ پپولر موسٹ پپولر سانگ موسٹ پپولر سانگ اف act محبوب صاحب کی فلم یہ سٹیشن کے پاس ایک سینما ہوتا تھا ریوالی وہاں پر اپنا راشن بستر رضائیاں لحاف وہ لے کر آگے تھے فلم دیکھ کے ایسی ہے ملتی نہیں تھی ٹکٹ چار پانچ بچے تھے سینمیچ پیدا ہوئے تھے سر جس لئے آفٹم ہندہ سی یا نان ٹکی کھانی یہ فلم سے زیادہ نان ٹکی میں دلچسپی لیتا ہوں یہ نان ٹکی تھی ٹکٹ لے لندہ نہیں میسے اس دور کے سینماز میں خاص چیز چائے اور پیسٹری شاپس ہوتی تھی ناہور میں جو بیسٹ پیسٹری تھی پلازا الفلا تاج کراؤن سنم اور ایسی کہ یہی محکم دین جیسے شاندار بیکرز پھر جلال سنز میں سمجھتا ہوں ان سب کا سرخیل جو اس دور میں بھی یہ صندوق کے اندر ان کے بزرگ بیچا کرتے تھے تو صندوق میں جو آپ کو یاد ہے بیکری سٹاف اور ایسی کالیٹی کانشنس کمپنی میں نے آج تک نہیں دیکھی اس نے پیسٹری نہیں دی کریم رول بھی ہوں کیا بات ہے کریم پف کریم رول اور آج بھی ان کا جو نمبر ون آئیٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا میں اس سے اچھا کےک رس کوئی نہیں بنا سکتا وہ کمیز ہوتا آکا ٹکل دینے کا فن ہوتا تھا ایک سارے ہونے میں دس کٹے وہ دو کومے چیسی کمیز ہوتا آرکے میں کمبل لاکے کیا سکتا ایسا جو سا فلم دے معاملے جی بڑے جذبات ہی نہیں ایک بار ایک کمیز لاکے انہا ٹکٹ نہیں دیتی انہا کہ تسی ٹکٹ نہیں دیتی انہا کہ نہیں کہ دا کمیز لائے زنا اور نے کہا لے لے ٹکٹ نہیں دیتی ایسا جو سورو میتھی دیا بوریاں نکل پہنے اےوار اے سسٹر دا جیس کٹھا کر رہے ہوں اسرے ہی کدھی کمیز لاکے ٹکٹ لائی انہا اکواری کمیز لائی لوکانے جوتیاں لائی ہیں انہوں نے اپنا سینگ چھاڑ کے انہوں کٹے اسے اچھا ناپ میں دور گئے فلم دیکھن گیا ایک نے دور گئے فلم ایکھن گیا ایک رنگی لانہ کار بڑ گیا اچھا فیلم ختم ہوگی رنگی لانہ نکلے پتی نظرات آج کے شوکر میں ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر